آج کے نجدی حکمران کہ جن کی شریعت میں نجدی علماء ویلنٹائن دے منانا جائز ہو گیا سین میں حلال ہو گیا تاش کھیلنا جائز ہو گیا آج جن کے نزدیک امریکہ کے کہنے پر عرد عرب میں بتخانوں کا جواز نکل آیا مگر سرکار کی ایک ایک نشانی سے اتنا بوز ہے ایک ایک نشانی مٹائی آج بالخصوص جب بات ہوتی ہے سعودی عرب کی لوگ کہتے ہیں وہ تو کعبے کے پاس ہیں وہ تو مسجد حرام میں ہیں وہ تو منا مزدلفہ عرفات والے ہیں یاد رکھیں آل رسول علیہ السلام کا بوس جب کسی کے سینے میں ہو اس کی کوئی بندگی قبول نہیں اس کو مقامات مقدسہ کا فیض میسر نہیں تبرانی نے لکھا امام حاکم نے مستدرک کے اندر چوتھی جلد میں یہ ذکر کیا ہے اور حدیث نمبر چار ہزار ساتھ سو چھے سٹھ ہے مبغیزو اہل البیت یدخل النار بلو سلہ وسام یہ اس کا اس کا ترجمت الباب ہے کہتے ہیں فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَام وَسَلَّ وَسَامَ سُمَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مُبْغِدُ اللِّ اَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّد صَلَّ اللَّهِ وَسَلَّم تَخَلَ النَّار فرمائے اگر کوئی شخص دور نہیں ساری زندگی ساری زندگی بین الرُّكْنِ وَالْمَقَام حجرِ اسوت اور مقامِ عبراہیم کے درمیان کھڑے ہو کے گزار دے بین الرُّكْنِ وَالْمَقَام حجرِ اسوت اور مقامِ عبراہیم کے درمیان سافانک لگوی منع ایک گانگ پہ کھڑا ہو جائے بندگی کرتا رہے آگے پیچھے جاتا ہی نہیں وہیں کھڑا ہے بندگی کرتا ہے اس قابے کے پاس کھڑا ہو کے جس پر روزانہ کروڑوں تجلیات پرستی ہیں کتنی شاؤں کی ہلچل میں میلے میں کھڑا ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں سمعلا کہ یا اللہ پوری زندگی یہاں گزار کے مر گیا لیکن کس حال میں مرا وہ ہوا موبغی دول اہلِ بیتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں آلِ رسول اللہ علیہ السلام کا بغز تھا اگرچہ حرم میں تھا اگرچہ مسجدِ حرام میں تھا اگرچہ حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان تھا ساری زندگی صفانہ اس نے وہی ڈیرے لگائے ہوئے تھے فرمایا داخل النار وہ بندہ جہنم میں داخل ہو جائے گا اتنا محلق ہے بغز آلِ محمد علیہ السلام کا اور پھر یہاں سے اندازہ لگاؤ آج کے نجدی حکمران کہ جن کی شریعت میں نجدی علماء ویلنٹائن دے منانا جائز ہو گیا سین میں حلال ہو گیا تاش کھیلنا جائز ہو گیا عورتوں کا ڈرائیمنگ کرنا جائز ہو گیا عورتوں کا فوٹبال سٹیڈیم میں جا کے میچ دیکھنا جائز ہو گیا آج جن کے نزدیک امریکہ کے کہنے پر عرد عرب میں بتخانوں کا جواز نکل آیا مگر سرکار کی ایک ایک نشانی سے اتنا بوز ہے ایک ایک نشانی مٹھائی آلِ رسول علیہ السلام سے بوز کی حد درجے کی حلاقتیں علمِ موجود ہیں اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے اہلِ سنت و جماعت وہ روشن راستہ رکھتے ہیں ختمِ نبوت کی روشنی میں جو سرکار نے دیا تھا کہ اہلِ سنت کے سینے میں آلِ حضور علیہ السلام کے پیار کی تھندک بھی ہے صحابہ کے عشقی عقیدت کی تھندک بھی موجود ہے لبائہ یارِ سورل لانبائر لبائی یارِ سورل لانبائر لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ